جب بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا چیز ہوتی ہے جیسے بریکل پلیکس بولتے ہیں بریکل پلیکس ہمارے پاس وہ چیز ہے کہ یہ ایک نرف کا ایک گچھا بنا ہوا ہے نرف کا ایک گچھا ہے جیسے ڈیفرن ڈھاگے مل کے ایک آگے کیا بنا دیتے ہیں تھوڑا سا گچھا بنا دیتے ہیں اسی طرح نرف کا ایک گچھا ہے ٹھیک ہے جہاں سے کیا بنیں گی برانچز نکلیں گی وہ برانچز جو ہے نا آگے جا کے ہمارے اپر آم کو پوری مسکولر سپلائی دیں گی مطلب اپر آم کے جتنے فنکشن ہیں مسل پر فارم کر رہے ہیں مسل کو کون سے پیشے کنٹرول چیز کر رہی ہوتی ہے وہ نرف کر رہی ہوتی ہے کہاں سے ہمارے ورٹیبرل کالم سے کے ساتھ اٹیج ہوں گی اب ورٹیبرل کالم ڈریک ہمارے اوپر برین کے ساتھ اٹیج ہوگا تو اسی طرح جو مطلب جو برین کا فنکشن ہے ہماری مرضی سے جو پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم آہ کبھی ہم نے ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر کھا لیا نیچے کھا لیا یہ وہ اس چیز کو آہ کون کنٹرول کر رہے ہیں ہمارا برین کنٹرول کر رہا ہے برین کس چیز کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہے اوپر سے آہ ورٹیبرل کالم کے ذریعے سگنل ہے برین کے اور ورٹیبرل کالم کے ذریعے ہمارے بریکل پلیکسے سے ہو کے اپر آم میں آگے آگے ایک مسلز کو ڈیفرنٹ کو آگے اور انہوں نے فنکشن پرفارم کیا اب اس کو بریکل پلیکسے کو سمجھنے کے لیے ہم جائیں گے اس کے لیول پہ ورٹیبرل کے لیول پہ اب ورٹیبرہ جب ہم دیکھتے ہیں ورٹیبرہ کے اندر آہ آپ کو دو چیزیں نظر آتی ہیں ایک ورٹیبرہ جب ہم الگ کر کے دیکھتے ہیں اس کے اس میں آپ کو گری میٹر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے ورٹ آہ ورٹ میٹر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بارڈی کے اندر ورٹیبرل بارڈی کے اندر اور بیچ میں ایک آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ہول نظر آ رہا ہے جیسے ہم آہ ورٹیبرل کینال بولیں گے اب ورٹیبرل کینال کے بار بار آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ ہے یہ گرے میٹر نظر آتے ہیں گریئے کلر کا اور میٹر ہے میٹر ہم لوگے پھرکتے ہیں مادہ کو بولتی ہیں گریئے میٹر نظر آ رہے ہے گری میٹر بٹرفلائی میں ہوتے ہیں یہ بٹرفلائی میں ہوتے ہیں یہ انٹیریئر ہونے ہونوں گaru اور اس کے ہارن نکلتے ہیں ہارن ہم کیسے سٹینشن سے ہứngیں ہے اسے ہم ہارن بول سکتے ہیں یہ پسٹیئری ہارن ہو گیا یہ انٹیریر ہارن ہو گیا انٹیریر ہارن دو ہی انٹیریر ہارن دو ہی پسٹیریر ہارن ہیں اب یہ تھا گری میٹر اس کے باہر کیا آ جاتا ہے آپ کے پاس وائٹ میٹر آ جاتا ہے اس کا تھوڑا سا کلر جو انا ڈال ہو جاتا ہے وائٹ شیپ ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم نے اسے وائٹ میٹر بول دیا یہ دیکھیں وائٹ میٹر اور گری میٹر اب دو وائٹ میٹر اور گری میٹر کے علاوہ ایک چیز ہمٹے اور تھوڑا سا سمائے لیں کہ جو ہارن ہے انٹیریر ہارن اور پسٹیریر ہارن ان ہارن کو ہم ایک اور نیم بھی دیتے ہیں وینترل ہارن اور ڈورسل ہارن وینترل ہارن نے کیوں کہا دیا یا پسٹیریر آہم ڈورسل ہم نے کیوں کہا دیا ہر ایک سبجیکٹ کے ایک لینگویج ہوتی ہے اناٹمیکی لینگویج میں ہم جو کوئی بھی چیز جو آگے پڑی ہوتی ہے باڈی کی انٹیریر آ رہی ہوتی ہے یا انفرنت آ رہی ہوتی ہے یہ کسی سنٹر کے ریلیٹڈ انٹیریر آ رہی ہوتی ہے جو اس کے انفرنت آ رہی ہے تو اسے ہم دو تیم نیم دے سکتے ہیں مطلب انفرنٹ انٹیریر انفرنٹ اس میں ہم لغز یوز نہیں کرتے اس میں ہم دو لغز یوز کرتے ہیں آناٹمیکی لینگویج میں انٹیریر اور ونٹرل اسی طرح جو چیز باڈی یا سنٹر کے back پہ پڑی ہوگی اسے ہم پسٹیویر کا لانجاز اس کے انٹیریر ہارن یا وینٹرل ہارن اس کو ایک اور تھوڑا جسمانے کے لیے ایک ہرن اور چیز کا سارا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس ڈیاگرام سے آپ دیکھیں یہ وینٹرل ہارن تھا یہ دورسل ہارن ہے یہ دیکھیں وینٹرل ہارن منشن کر دے اس نے مطلب انٹیریر ہار اور دورسل ہار مطلب پسٹیریر ہارن منشن کر دے اس نے اب جب یہ ویٹیبل باڑی سے باہر آتی ہیں یہ چیزیں ہارن سے ایکسٹینشن ہو کے نرو جب آہ مطلب کے یہ باہر نکلے گی نرو کا پورشن ہی بنے گا یہ جب باہر نکلے گی تو اسے ہم کیا بنے گے وینٹرل روٹ بول دیں گے انٹیریر کو ہم نے وینٹرل روٹ بول دیا اور یہ ہوتی ہے موٹر موٹر کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس نے مسکولر سپلائی دینی ہے اور مسلز کو سپلائی دے گی اس میں سنسری پارنی ہوگا دو چیزیں ہوتی ہیں موٹر اور سنسری موٹر وہ چیز ہوتی ہے جو جا کے کسی مسل کو سپلائی کرے اور وہ کنٹریکشن یا ریلیکسیشن کرے سنسری وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے پاس سنسیشن کی جیسے ٹچ کی سنسیشن لے کے جائے یا پین کی سنسیشن لے کے جائے وہ جو آپ نے فائیو سنسیشن پڑھی تھی ٹچ، ٹیسٹ، پین اور سمیل وہ پانچ جو سنسیشن تھی وہ کیری کر کے آتی ہے تو وہ کس میں ہوتی ہیں وہ ڈارسل روٹ میں ہوتی ہے اب ڈارسل روٹ اور ڈارسل روٹ ہو گئی اب ڈارسل روٹ اور ڈارسل روٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ اس کو ہم اگر ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے کسی تصویر میں تو وہ کیسے کریں گے وہ ہوتا ہے کہ ڈارسل روٹ میں تو اسے اس بار کو ہمیں وہاں پہ گنگلیاں شوکرا دیں گے اچھا یہ دونوں ڈارسل روٹ اور ڈارسل روٹ یہ دونوں کمبائن کریں گے ویلٹیبرا سے نکل کے باہر یہ جب دونوں انہوں نے کمبائن کیا تو ایک نرف بن گئے ہمارے پاس نرف کیا بن گئے وہ سپائنل نرف بن گئے جو اس کو ہم نے نام دے دیا سپائنل نرف اب سپائنل نرف ہمارے باڈی میں ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں بالٹی میں جن سے گلتے پر کالم ملکے وٹی بوڈ سارے ملکے Studies بناتے ہیں اب جو جب کالم میں ٹوٹل57 کی تعداد ہے وہ کیا ٹی three ہے اب انہوں نے ہمیشہ جو ہاں نرف ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں یا تو سپائنل نرف ہوتی ہیں یا کرینیل نرف ہوتی ہیں کرینیل کون سی جو اوپر ڈریک برین سے آ رہی ہیں جو سپینل کر کے لیول پر نہیں بن رہی آग جو سپینل کر کے لیول پر بن رہی ہے اسり ہم سپینل نابیل بول کے اوپر سے کرنل زیارے ہوں اس ہم نے کرنل نابی بول دیا اچھا آہہ ایڈر سے جو ڈریک کاری ہمی برین سے جو ڈریک آ رہی ہوں گی ان کون کرنل بول دیں گے اسی طرح ہمارے پاس آہ ہم سپائنل نارض کتنی ہیں ٹوٹل سپائنل نارض اور کری نارض ہم ہیں ان کی فارم میں ہوتی ہیں ایک لیفٹ ہوتی ہے ایک رائٹ ہوتی ہے اسی طرح یہ دیکھیں ادھر بھی دکھائی ہو یہ فارمی ہو یہ اسی ایک وانٹیرو گھرہ پہ ادھر بھی دکھائی ہو جگہ مجھے سپائنل بنіб آراٰ تو پیر کی فارم میں ہمارے پاس ہوتی ہے آہ تھریٹی وال پیارز ہوتی ہیں سپائنل نارض کے یہ دیکھیں زرح جہاں سے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ایک پیرز آف در سروائیکل پلیکسز آہ سروائیکل سپائنل نائبز ہیں ٹوال پیر تھرسک ہوں گے اور فائل پیرز کہاں پہ ہوں گے لمبر پہ ہوں گے اور فائل پیر کہاں پہ ہوں گے سیکرل سپائن میں ہوں گے سیکرل یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور ایک پیر ہے کوکسی جیل جہاں پہ وہ ٹیل کی بون ہم وہ بات کریں گے یہ جو اپرلے میں اس میں ہم آہ ان کو تھوڑا سا سٹیڈی کریں گے یہ باقی جو سٹیڈی ہے تھوریکس میں ہم ان کو سٹیڈی کریں گے ٹوال پیرز کو لمبر کو ہم نے جا کے لور لیم میں اور یہ فائل پیر سیکرل سپائن نائبز ان کو بھی ہم نے لور لیم میں اور کوکسی جیل کو بھی ان کو ہم نے لور لیم میں جا کے سٹیڈی کرنا ہے اچھا یہ دیکھ لیں جنرل ایک تصویر ہے اس میں یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ بریکل پلیکسز یہ سارے آگے نارس جا رہی ہیں نہیں کر رہے ہیں اسے ہم سپین الراضع ہوتے ہیں کچھ نروز کا ہیں یہ دیکھیں اوپر سے آپ کے ہنڈ کی طرف سے آ رہی ہیں یہ بھی آ رہی ہیں یہ بھی آ رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے کرینرل نروز ہو جائیں گے اچھا ان کے فylon ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ دو نروز جب面țرل روٹ اور دارسل روٹ ملے گی تو انہوں نے کیا بنانی ہے سپاینرل نروز بنانی ہے اب سپاینرل نروز آگے جا کے کیا کرتی ہیں سپاینرل نروز پھر دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے دو میں کیسے ڈیوائیڈ ہوگی ایک پسٹیر پارٹ بن جائے گا ایک اس کا انٹیر پارٹ بن جائے گا اب جہاں پر ڈیوائیڈ ہونے کے بعد جو ان کو انٹیر پارٹ اور پسٹیر پارٹ کو جو ہم نام دیں گے وہ ریمائی کا نام دیں گے ونٹرل ریمائی اور ڈارسل ریمائی اب ہم بریقیل پلیکسز کی بات کرتے ہیں یہ لیکن بریقیل پلیکسزی اگر ہمیں اس کی definition کی بات کریں تو definition ہمارا پاس کیا ہے it is formed by the ventral rimae of the lower for cervical مطلب c5 سے c8 تک and first thoracic t1 knocks یہاں پہ دیکھیں ذرا اس diagram سے اس میں انہیں کوشی کریں ہم نے کیا کہا تھا کہ dorsal root میں کیا پڑھا ہوئے آپ کے پاس گنگلیان پڑھا ہوئے اور ventral root میں گنگلیان نہیں ان کو ہم انسفریاں سے differentiate کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس میں کیا آ رہے ہیں آپ کے پاس motor fiber جا رہے ہیں یہ باہر جا کے supply دے گی اس میں sensory fiber آ رہے ہیں مطلب کہ ہمارے hand سے اگر sensation شروع ہوتی ہے ہمارے hand پہ جو کوئی pain ہوتا ہے finger پہ یہ وہ جو sensation لے کے آئے گی وہ یہ dorsal root لے کے آئے گی اور ventral root کیا کرے گی یہ یہاں سے پھر nerve supply بھیجے گی اور وہاں جا کے ہمارا hand جو انا وہ واپس آ جائے گا یہ سارا وہ چلتا رہتے ہیں اب یہ دونوں مل گئے انہوں نے یہاں پہ کیا بنا دیا spinal nerve بنا دیا اب spinal nerve دوبارہ divide ہو گئے دوبارہ divide ہو گئے تو اس نے کیا بنایا یہ دیکھیں dorsal remus یہ جو پارٹ باند ہے اسے ہم نے dorsal remus بول دیا ایک کو ہم remus بولتے ہیں اور جب یہ زیادہ ہو جائیں گے تو ہم ریمائی بول دیں گے اور ventral remus بول دیا اب جب یہاں پہ nerve بننے کے بعد وہ divide ہوئی دو میں dorsal remus اور ventral remus اس میں دونوں fiber آگئے sensory fiber اور motor fiber بھی جا رہے ہیں ڈorsal میں بھی اور ventral اور motor fiber دونوں anterior میں بھی جا رہے ہیں differentiate کہا ہوتا ہے جب nerve یہاں آکے اس کی root بنتی ہے انٹیریر یا dorsal root اور ventral root dorsal root میں ہمیشہ sensory fiber جائیں گے اور ventral root میں ہمیشہ motor fiber جائیں گے اس میں یہاں پہ mix نہیں ہوگا اس لئے spinal cord کے لیول پہ anterior ہور میں ہمیشہ motor fiber جا رہے ہوں گے اور posterior ہور میں ہمیشہ sensory fiber جا رہے ہوں گے اچھا اگر ہم remai کے اور آگے نام کے بات کریں گے تو اس میں دونوں طرح کی sensation ہوتی ہیں یہاں پہ کیوں آکے جب spinal nerve بنی اس میں mix ہوگے fiber دونوں fiber motor اور sensory back پہ بھی چلے گئے اور motor اور sensory front پہ بھی تک چلے گئے اس وجہ سے اب یہ جو جتنے ہی remai ہیں ventral remai remus یا remai ventral remai ہی صرف کیا بناتے ہیں reflexes بناتے ہیں ڈارٹ سر ریمائی پلیکسز نہیں بناتے ہیں ڈارٹ سر ریمائی ایسے ایک ایک جاتے ہیں اور اس کے الگ نار بنتی جاتی ہے یا جس طرح بھی وہ آہ ایسے سپلائی دیکھتا رہتے ہیں جو ventral remai ہوں گے وہ ہمیشہ کیا بنائیں گے وہ ہمیشہ کیا بنائیں گے آپ کے پاس بنائیں گے کہ بریکل پلیکسز یہاں پہ mention ہوگا آپ کے پاس آہ یہاں سے دیکھ لیا ہوں ایچ سپینل نرم is formed by the union of the dorsal root and ventral root clear ہوگا a dorsal root is the sensory dorsal root is the sensory and by the presence of the spinal spinal or dorsal root ganglion enter the dorsal horn اس کے بعد کیا ہے ventral root is the motor arise from the anterior horn of the spinal cord یہ ہو گیا اب وہ بوث remai this contain motor and sensory fiber اس کے بعد کیا ہے motor and sensory fiber get united in the spinal nerve and divided into the short dorsal remus and ventral remus بوث remai thus contain motor and sensory fiber in addition these change into the here آپ کے پات کی ہے sympathetic flexor یہ وہ سارے اچھا یہاں دیکھیں anterior remai anterior remai of the spinal C1 C7 C6 C5 C6 C7 8 اور T1 یہ سارے کیا بناتے ہیں anterior primary remai اور اس میں یہ بلیک 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 اس مناتے ہیں پہلے سمپل پک دیکھنے کو شیئے کرتے ہیں پھر ہم اس کو دیکھیں گے بلیک بلیک اس کو اس سے اور سمپل یہ دیکھیں ہمارے پاس پہلے ہوتی روٹ پھر ہوتی ٹرانک پھر ہوتی دیویجن پھر ہوتی برانچ پہلے کیا ہوتی ہے روٹ ہوتی ہے پھر ٹرانک ہوتی ہے پھر دیویجن پھر اور پھر برانچ اب روٹ کیا ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ جو انٹیر ریمائی دیکھی تھی وہ سارے انٹیر جو ریمائی ہوگی وہ کیا بنائیں گی روٹ بنائیں گی انٹیر ریمائی ملتے جائیں گے اب اس طرح آپ نے سی 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 ایٹ اور ٹی ون لے کے جب آپ اس کو دراغ کرنے لگیں تو پہلی دو روٹ کو آپ میں کیا کرنے ملا دینا اس طرح میڈل والی ایسے رہے گی اور دو روٹ کو بھی آپ اس میں ملا دینا اب روٹ مل کے کیا بناتی ہیں اب ٹرنک جو ہمارے پاس کتنے ہوگئے سپیریر میڈل اور انفیریر مطلب جو اپر باندھ ہوگا اس ہم نے سپیریر بھول دیا جو ان بیٹوین باندھ رہے اس ہم میڈل بھول دیا جو باندھ اس ہم نے انفیریر بھول دیا اچھا اب ایچ جو ہوگی نا آپ کے پاس ٹرنک وہ ایچ ٹرنک آپ کو کیا دے گی دو دیویجن دے گی اور پسٹیریر ڈیویجن دی اسی طرح انفیریر نے بھی انٹیریر ڈیویجن دینی اور پسٹیریر ڈیویجن دینی اب ان ڈیویجن نے جو اب سب کی انٹیریر انٹیریر کے ساتھ مل جائے گی اور پسٹیریر پھر اس کے ساتھ ملتی وہ ہم دیکھیں گے اب میڈل کی دونوں انٹیریر ڈیویجن کو ہم نے یہاں پہ ملا دیا اور جب یہ دونوں انٹیریر ڈیویجن ملی تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا مان گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد رہی آپ کے پاس میڈل میڈل کی ایک آگے ڈیویجن تھی میڈل کی انٹیریر ڈیویجن پوسٹیریر ڈیویجن ادھر جائے گی انٹیریر ڈیویجن ویسے ہی رہے گی ٹھیک ہو گیا اوپر یہاں پہ دیکھیں بلیک میں اس نے کیا منشن کی ہو انٹیریر ڈیویجن اور جو دوسرا کلر ہے اس میں اس نے کیا منشن کی ہو آپ کے پاس پوسٹیریر ڈیویجن اب بلیک ہم نے کدھر سے انٹیریر میڈل کی انٹیریر اور سپیریر کی انٹیریر دونوں کو ملا کے ہم نے لیٹل کارٹ بنا جب کتی تینوں کی ہم نے پوسٹیریر ملا کارڈ بنا دیا پوسٹیریر کے ملا کے میڈل کی پوسٹیریر دیویجن انفیریر coded اگہ کارٹ extension دے گی اس کی وہ کیا بنا دے گی میڈیل کارڈ بنا دے گی اب میڈیل کارڈ بننے کے بعد آپ کو کیا دیں گی یہ کارڈ دیں گی اگر برانچز دیں گی یہ دیکھیں کارڈ سے برانچز نکل رہی ہیں اب ڈیفرنٹ برانچز نکلتی ہیں کارڈ سے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ تھا بلکل سمپل اس کو تھوڑا سا اب ہم کمپلیکیٹری کریں گے تاکہ سمپل آگیا آپ کو آہ اس سے پہلے ہم آہ بک کا دیکھیں بک میں جو ڈراؤ کے وہ دیکھنے پھر ہم دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کیا آ جائیں گی کارڈز آ جائیں گے روٹ بنے روٹ میں کیا تھا ہمارے پاس سی فائیو سی سکس سی سی ایوان سی ایٹ اور ٹی ون ان روٹ کو ملانے کے بعد ہمارے پاس کیا بنے تھے اب ہم نے فرس ڈو آہ فرس ٹو روٹ کو ملا کے کیا بنا دیا تھا سپیریٹ ٹرنک بنا دیا تھا جو میڈل والا تھا وہ صرف ایکسٹینشن کر کے میڈل ٹرنک بن گیا تھا جو انفیریر ٹو تھے سی ایٹ اور ٹی ون ان کو ملا کے ہم نے انفیریر کارڈ بنا دیا تھا اب سب کی دونوں ڈیویین مطلب اس کی بھی انٹیریر ڈیویین اور پسٹیریر ڈیویین اس کی بھی انٹیریر ڈیویین اور پسٹیریر ڈیویین اس کی بھی انٹیریر ڈیویین اور پسٹیریر ڈیویین اب یہ دیکھیں ان دونوں کی اپر جو دو تھے ٹرنک سپیریو ٹرنک اور میڈل ٹرنک ان کے انٹیریر دویین مل کے کیا بنا دیا انہوں نے سپیریو کارڈ بنا دیا پھر سوری لیٹر کارڈ بنا دیا لیٹر کارڈ بنا دیا اب لیٹر کارڈ بنانے کے بعد اس کے پاس ہمارے پاس دو جو باقی بچے سب کے پسٹیریر ہم ملا لیں گے اس کے بھی پسٹیریر دویین اس کے posterior division اور inferior کی بھی posterior division دونوں کی تینوں کی posterior division مل کے کیا بنا دیا آپ کے پاس posterior cord بنا دیا اب posterior cord بننے کے بعد یہ آگے کیا رہ گیا آپ کے پاس جو ایک anterior extension anterior division رہ گئی تھی سب سے inferior کی anterior division آگے کیا بن جائے گی خود ہی وہ cord میں تبدیل ہو جائے گی اچھا اب ہمارے پاس later cord later cord آگے branches دیتے ہیں دیکھو اس میں پہلی branch اس میں آپ branches اس کی یاد کرنے کے لئے آپ ایک name ایک لکھ لیں लہور medical college اس میں first lahore medical college مطلب l سے شروع ہو رہے تو lateral pectoral nerve وہاں سے آپ یاد رکھ لگیں lateral pectoral nerve اس کی first branch ہوگی پھر آگے کیا دیتی ہے medical college medical college سے m سے آپ یاد رکھ لیں musculocutaneous nerve branch آگے musculocutaneous nerve اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس lahore medical college musculocutaneous اور پھر medical college lahore medical college lahore دیکھا ہم نہیں پھر lahore دیکھا پھر ہمارے پاس کیا آگیا l سے lateral root and medial root of the median nerve یہ دیکھیں later root اور and median root of the median nerve یہ آگیا آپ کے پاس اچھا اس کے بعد ہم آکر بات کرتے ہیں اس کی medial inferior کی اس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے یہ جب branches دیتی ہے یہ division یہ اس کے لیے double m u double m آپ ڈیمونکس لے سکتے ہیں اس کے لیے mums double m u double m double m پہلے جو دو دو double m آگ کے پاس پہلے کیا آگیا middle pectoral nerve دوسرا کیا آگیا middle cutaneous nerve m middle cutaneous nerve پھر u آگیا آپ کے پاس اس میں کیا آگیا آپ کے پاس another nerve پھر آپ کے پاس double m رہے گئے ان double m کو پھر آپ لکھیں گے m سے middle cutaneous nerve of the four پھر middle cutaneous median median nerve یہ آگیا اس میں کیا آگیا آپ کے پاس یہ medial root آگی median nerve کی اب later root اس کے later cut سے آگیا ہے later root of the median nerve جو medial root آگیا وہ medial root of the median nerve یہاں سے آگیا جائے گی یہ جا رہی ہے اس کے اس کو ہم ایک اور سے دیکھیں گے وہاں سے اور آپ کو آہ clarify ہو جائے گا یہاں سے دیکھیں یہ تھوڑا سا اور آہ اچھا اب یہ دیکھیں سی فائی سی سک سی ایٹ اور ٹی ون یہ کل ام کی تصویر ہے وہ بیڈی کی تھی اس طرح ڈیفرنٹ بک سے ہم اس کو سمجھنے کوشش کر رہے یہ دیکھیں وہی فرسٹ ٹو مل کے انہوں نے سپیرل بنا دیا جو میڈل بنا دیا وہ اس کی ایکسٹینشن سے میڈل بن گیا پھر جو دو تھے انہوں نے انفیرل مل کے بنا دیا ان دونوں کی ایکسٹینشن انٹیریر ڈیویژن مل کے فرسٹ ٹو کی انٹیریر ڈیویژن اس نے لیٹرل آگے آہ کارڈ بنا دیا پھر جو سب کی پسٹیریر مل کے انہوں اس نے پسٹیریر کارڈ بنا دیا اور جو اس کا انٹیریر برانچ رہ گئے تھے انٹیریر ڈیویژن رہ گئے تھے اس نے جا کے آگے میڈیل نار بنا دیا کلیر ہو گیا اب یہ ساری آگے اب ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ کچھ برانچز ڈریک بھی نکلتی ہیں باقی رہ گئے ہمارے پاس جو میڈل تھا اس کے لیے ہم نے کیا یاد کرنا ہے اس کے لیے ہم نے سٹار کا نام یاد کرنا ہے سٹار سٹی اے آر آر سے آپ کے پاس ریڈیر نار باگے اے سے آپ کے پاس ایگزلیر نار باگے یہ دیکھیں پھر ہمارے پاس کیا آگے ایسے کیا آگے سب سکیپلر نار اپر بھی اور لوگر بھی سب سکیپلر نار اور ایک آپ میں یاد رکھ رہینا ہے نار دو دے لیٹس میس دار سے یہ ہو گیا اب تھوڑی سی رہ گئی کہ کچھ جو انا دو برانچز دو تین برانچز جو ڈریک نکلتے ہیں روٹ سے ان کو بھی ہم نے یاد رکھنے اور جو دو ٹرنک سے نکل رہی ہیں ان کو بھی ہم نے یاد رکھنے یہ دیکھیں برانچز جو جو ڈریک روٹ سے نکل رہی ہیں ڈریک روٹ سے یہ آپ کے پاس تین ایک برانچ نکل دی ایک برانچ نکل دی muscular branch آہ یہ اور یہ ایک long thoracic nerve نکلتی ہے ان کو ہم نے تین کو یاد رکھنا ہے کہ یہ تین ڈریک نکلتی ہیں کہاں سے root سے یہ root ہے root اب ڈریک برانچ دے رہی ہے اب c5 root جو ڈریک برانچ دیتی ہے ایک کیا دیتی ہے dorsal scapular nerve دیتی ہے اور برانچ to the phrenic nerve دیتی ہے پھر جو c6 ہے وہ ایک muscular برانچ دیتی ہے اور اب c5 c6 اور c7 ان کی root سے ڈریک ایک برانچ نکل رہی ہے ان کی extension سے مطلب یہاں سے ان کی combination سے root اور root کے آگے برانچیں دیتی ہے وہ مل کے ایک تین وہ کیا بناتی ہے آپ کے پاس long thoracic nerve بناتی ہے یہ ہو گیا اب trunk سے یہ دو آپ کے پاس nerve نکل رہی ہیں جو spirit trunk ہم نے بنایا تھا وہاں سے کیا نکل رہی ہے spirit trunk سے ڈریک ایک supra scapular nerve نکل رہی ہے ایک nerve to the subclavias نکل رہی ہے یہ ہم نے branches دیکھ لیں اس کی اور اس کے ہم اب دیکھتے ہیں root ہر آہ جو آگے nerve بن گئی جو اس نے branches دی وہ ان کو ہم نے آگے nerve کا نام دے دیا اب جو nerve ہیں ان nerve کو ہم کیا آہ ان کے اگر root value یاد کرنے کے لیے دیکھیں تو کیا یہ دیکھیں branches of the trunk ڈریک branches of the root کچھ آئی جس میں ہم نے وہ تین نام دیکھے تھے branches of the trunk آئی ان میں ہم نے یہ نام دیکھا پھر branches of the cord آئی ہیں آپ کے پاس اب branches of the cord میں آپ میں کیا دیکھنا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں branches of the cord یہ تھا جو آہ لیٹرل cord تھا اس میں ہم نے لہور medical calling لہور دیکھا تھا پہلے m سے ہم نے لیٹرل پیکٹورال l سے پھر ہم نے m سے مسکل کٹینس نار دیکھا پھر ہم نے آہ لیٹرل root آف دا میڈیم نار دیکھا تھا اب ان کا root value وہ mcqs میں بہت دیکھتا ہے کہ اچھا لیٹرل پیکٹورال نار کے آپ root value بتائیں یا مسکل کڑینس نار کے آپ root value بتائیں تو آپ جب brancher یاد کر لیں گے تو لیٹرل cord کے لیے ہمیشہ جو ہے نا آپ کے پاس c5 سے c7 تک ہوتی ہے یہ تین brancher آپ نے ان کے نیم یاد کی نیم یاد کرنے کے بعد آپ ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ ان میں سے جب بھی آئے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ c5 سے c7 ہوتی ہے اسی طرح branches آف دا جب میڈیل cord آپ نے یاد کی مام سے ایم یو ڈیبل ایم یو ڈیبل ایم سے آپ نے جب یاد کی یہ اس میں مطلب میڈیل پیکٹورال نار میڈیل کوٹینس نار آف دا فورام میڈیل کوٹینس نار آف دا فورام اور پھر النا نار اور پھر میڈیل روٹ آف دا میڈیل نار ان کے لیے آپ نے جو زیادہ تر یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس c5 سے t1 سوری c8 to t1 لیکن ایکس ایکسپشن صرف کس کے ساتھ ہے آپ کے پاس النا نار کے ساتھ اس کے لیے آپ میں کیا آپ کے پاس کیا آ رہی ہے ساتھ سی سیون بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں باقی سب میں کیا آ رہی ہے سی ون آ سوری c8 اور t1 صرف جو النا نار اس میں سی سیون بھی آ رہی ہے اچھا اس کے بعد آپ برانچے دیکھیں گے پسٹیل record کی اب جو پسٹیل record کے آپ برانچے دیکھتے ہیں تو اس میں آہ بھی آپ c5 سے c6 تک یاد رکھتے ہیں c5 سے c6 اس میں ہم نے سٹار کا نام لکھا تھا سٹی اے آر مطلب سکیپلر نر پھر ہم نے سب سکیپلر ایسے ہو گئی ٹھیک ہے اپر سکیپلر اور لوگر سب سکیپلر پھر ہم نے آہ ایسے یہ ہو گیا ہے اے سے ایکزلری آر سے ہم نے ریڈیال نر دیکھا تھا اور ایک آپ نے یاد رکھنی نہیں آہ تی سے آپ نے تھریکو ڈارسل سٹار یہ سٹار آپ کے پاس کمپلیٹ ہو گیا اچھا اس کے لیے آپ نے تھریکو ڈارسل اور ریڈیال نر کی آپ نے ایکسپشن یاد رکھنی ہے تھریکو ڈارسل میں سی فائی بھی آ رہے ہیں اور سی سیکس سی سیون سی ایٹ آتے ہیں ورنہ سی سیکس اور سی فائی آ رہے ہیں دو واقعے پاس سی فائی سی سیکس اس میں کیا آ جائے گا سی سیکس اور سی سیون سی ایٹ آ جائے گا جو ریڈیال نرد ہے اس میں سی فائی سے ٹی وان تک آتے ہیں یہ ہو گیا اس کا ان کا آہ روٹ والی یاد رکھنا ہے کہ ایک اور بھی طریقہ ہے اس کو طریقے کو تھوڑا سا آپ یہاں سے میں ہنٹ دے دوں گا باقی آپ خود تیار دیکھتے رہے جب روٹ روٹ ہے یہ اب یہ روٹ یہ دونوں اپر روٹ اس میں پرڈ سپیٹ کر رہی ہیں جو یہ سپیرے ٹرنک بنے گا آگے جا کے اس نے ڈیوین بنانی ہے اور ڈیوین آگے جا کے پھر انہوں نے کارڈ کارڈ بنانی ہے کارڈ نے آگے برانچز دیں اب برانچز دینے کے بعد جانا ان کی یہ جو برانچز آئیں گے اس پہ پچھے دیکھو کہ کون کون سی روٹ انوال ہے ایک تو آپ کو کنفرم ہو گیا کہ سی فائیو اور سی سیکس انوال ہے کیونکہ یہ انٹیریر ڈیوین اس کی بھی آ رہی ہے پھر انٹیریر ڈیوین سی فائیو کی سی سوری سی سیون کے بھی آ رہی ہے اب یہ سی سیون کی انٹیریر ڈیوین آنے کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگی تین روٹ ویلی انوال ہوگی مطلب c5 c6 اور c7 c5 c6 اس کی بھی انٹیگر ایٹویون جا رہی تھی اس کی بھی انٹیگر ایٹویون جا رہی تھی تو یہ جو کارڈ جتنی بھی برانچیں دے گا اس کے پاس آپ کے پاس اس میں آپ کے پاس کیا آئیں گی روٹ ویلیو وہ روٹ ویلیو یہ ہی آئیں گی کہ c5 c6 اور c7 اس کو آپ اس بک سے ٹیلی کر سکتے ہیں کہ ہم نے صحیح بتایا ہے یا نہیں بتایا یہ دیکھیں برانچ از آف در کارڈ جو ہم نے برانچ از آف در کارڈ دیکھی تھی اس میں وہ ہی تھا c5 c6 اور c7 مطلب c5 سے c7 تک c5 c6 c7 وہ ہی آگئی اچھا اس میں اب ہمارے پاس کیا ہے کہ اس میں ہم اس کی تھوڑے سی انجری بھی دیکھ لیتے ہیں بریکل پلیکسز کی انجری میں کیا آتا ہے بریکل پلیکسز کی انجری میں انجری میں آپ کے پاس اب پیراڈائسز آتی ہے ایک اس کا کلینیکل آہ سینیور بھی آ جاتا ہے کبھی کبھار بان کے اب پیراڈائسز ہے اب پیراڈائسز کیا ہے اب ایک ہمارے پاس ار پوائنٹ ہے بریکل پلیکسز میں کیا ہے ایک ار پوائنٹ ہے وہ ار پوائنٹ کونچے جگہ ہے جہاں پہ سکس نارف جانا میٹ کر رہی ہیں آپ اس میں مل رہی ہیں وہاں پہ اگر کوئی انجری کاز ہوتی ہے وہاں پہ کوئی اگر آہ چھوٹ لگتی ہے اور چھوٹ میں وہ پوائنٹ سپریشن ہو جاتی ہے یا وہاں پہ کوئی ایک نارف ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے ار پیراڈائسز اب یہ دیکھیں یہ پوائنٹ ہوں میں دکھا ہوا ہے ار پوائنٹ ہے ار پوائنٹ میں آپ کے پاس کون سی سکس نارف انوائل ہو رہی ہیں اور وہ دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس سی فائل روٹ آ رہی ہے سی سکس روٹ آ رہی ہے یہ آگئی دو روٹ آ گئی یہ آگئی پھر آپ کے پاس روٹ سے دو آہ یہ انہوں نے سپیرل روٹ بنائی تھی سپیرل روٹ سے آپ کے پاس کیا آپ دو برانچز ڈریک نکل رہی تھی آہ سپرس کیپلر نارف مکل رہی تھی اور نارف تو دس اب کے لئے اس مسئل نکل رہی تھی یہ دونوں یہ دو وہ برانچز آ گئی آگے پھر جو نہ ہم نے اس کی انٹیری ڈیویون دیکھی تھی اور پسٹیری ڈیویون دیکھی تھی کارڈ کی تو یہ جہاں پہ سکس نارف مل رہی ہیں اس میں آپ دیکھنا چاہیں تو بیسیکلی یہ پوائنٹ بنتا ہے اس پوائنٹ میں یہ دیکھیں پیچھے یہ دو نارف آ رہی ہیں مطلب دو روٹ آ رہی ہیں پھر ٹرنگ سے دو نارف نکل رہی ہیں پھر یہ دو دو نکل رہی ہیں اب یہ اتنا یہ پوائنٹ ہے یہ اگر یہاں پہ کوئی ہوتا ہے مسئلہ تو اسے ہم انجری ہوتی ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے اور پیرا لائسز بولیں گے اب آپ پیرا لائسز کے آپ کے پاس آگے کلینکل آہ کیسے آتی ہے مطلب کلینکل پریزنٹیشن یا اس میں کیا ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہوتا کیسے ہے قاضیز کی ہیں انجری کی اب قاضیز ہیں کہ سپریشن آف دے ہیڈ فرام دے شولڈر مطلب کیا ہے کہ ہمارا کندھا اور جو آہ نیک ہے اس کے اگرے گرد جو آنا نیٹی ڈگری کا نارملی آہ کیا ہوتا ہے اینگل ہوتا ہے اب یہ اینگل کبھی بھی کیا ہو زیادہ ہو جائے مطلب ہم نے ایک بندے کا کندھے پہ ہاتھ رہ کے اس کا سار جو آنا دوسری طرف کھانچ دی ہے کسی صورت میں یا وہ وہ ویسے گی رہے ٹھیک ہے اور اس کا کندھا ایک جنہ پہ لگے ایک جگہ میں ہے اور دوسرا اس کے سر پہ ساتھ ہے پریشر پڑھا ہے اور کندھ ہے اور سر کے درمیان جو انگل ہے یا جو فیصل ہے وہ زیادہ ہوگی ہے سر سر ایک دو ایک طرف جو آنا زیادہ ڈیلٹ ہوگی ہے زیادہ جھوگ گیا ہے اس سے کیا ہوگا ایک مطلب فال ان دہ شولڈر مطلب شولڈر اپنے کندھے کے پر گرے اور اس کے سر جو آنا سر اسے دوسری طرف جو آنا اس کے اوپر پریشر پڑھا ہے اور وہ ان کے درمیان فاصلہ باڑھ جائے گا دوسرا کیا ہے برت انجری میں ہوسکتی ہے برت انجری میں کیسے ہوگی کہ جو جب بیوی پر بیوی کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے جو سب سے پہلے سر باہر آتا ہے وہ سر کو ٹھینچتے ہیں باہر نکالنے کے لیے بچے کو جو ٹرین گائیاں نہیں ہوتی ہمارے پاس تو وہ کیا کرتی ہیں بعض نفعہ تو وہ کیا سر کو جو آنا ایک طرف زیادہ گھما دیتی ہے تو وہ کس میں شولڈر میں اور ہیڈ میں کیا ہوگا کہ فاصلہ زیادہ ہو گیا جو نارمل اینگل تھا اس سے زیادہ ہو گیا ایک تو ہماری یہ ہے نا کپیسٹی ہے کہ ہم اپنے گردن دوسری سائیت پہ کتنے ٹیلٹ کر سکتے ہیں مطلب ایک گردن کو ہم دوسری طرف کتنا جھوکا ہو سکتے ہیں وہ نارمل کپیسٹی سے جب زیادہ جاتی ہے چیزیں تو پھر یہ انجری ہو جاتی ہے دوسرا کہ انیسٹھیزیا مطلب جو نشہ وہ ہم اس میں ٹھائٹر وغیرہ میں اپریشن ٹھائٹر وغیرہ میں ہوتی میں یہ انیسٹھیزیا یوز کر رہے ہوتے ہیں انیسٹھیزیا دیکھتے بعد تو یہ انجری ہو سکتی ہے اب اس میں جو نرد کونسی انوال میں ہے ہم نے جو دیکھا وہاں پہ جو مینلی نرد ڈیمیج ہوتی ہیں وہ کونسی ہے سی فائیو ہیں یہ دیکھیں سی فائیو اور سی سیکس ہیں جو مسل ہوتے ہیں مینلی اب یہی جو سی فائیو اور سی سیکس مطلب وہ لیٹرل برانچ دے رہے تھی پیٹرال یہ وہ ان کی وہ جب ڈیمیج ہوں گی تو ان کی جب آپ بلیڈ وہ سپلائی دیکھو گرا کہ کس کس کو سپلائی کرتی ہے تو وہ اس میں آ جائیں گی بائی سپ بریک ہے جو فرنٹ پہ مسلز ہوتا ہے پھر کیا ڈیلٹا ہے جہاں پہ ہم انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں اور پھر کیا بریکل پلیکسز اور کورکو بریکلس یہ مسل چار مسل جو انہیں مینلی انوال ہوتے ہیں پارشلی مطلب وہ تھوڑے بہت جو انجرد ہوتے ہیں آہ وہ آپ کے پاس کیا ہے سپرسپائنیٹس اور انفرسپائنیٹس اور سپینیٹر سپرسپائنیٹس انفرسپائنیٹس یہ پیچھے آپ کے پاس کے اندر لگے ہوتے ہیں آہ اس ان کو ہم فردہ سٹڈی کریں گے جب مسلز سٹڈی کریں گے اب ڈیفارمٹی کیا آئیں گی آپ کے پاس ڈیفارمٹی یہ ہے کہ پوزیشن آف در لیم کیسے ہو جائے گی یہ پورا جو اپر آم ہے جسے ہم ہم آم بولتے ہیں لیکن ہم اسے اپر لیم بولتے ہیں لیم کو پھر ہم دو تین پارٹ میں دوائیڈ کرتے ہیں اوپر ہم ارپاس آہ آہ اپر آم آگیا پھر فور آم آگیا پھر آگیا ہینڈ آگیا تو یہ پورا لیم کیا ہو جائے گا لیم فور آم اس میں کیا ہو جائے گا ہینڈ بائی در سائیڈ یہ دیکھیں ہینڈ بائی در سائیڈ ہاتھ دوسری طرف آگیا وہ ہاتھ ہیل نہیں سکتا آگے ایکسٹینشن اس کی لاؤس ہو جائے گی یہ دیکھیں ہینڈ بائی در سائیڈ اچھا اور اور کیا ہے ایڈکٹڈ اینڈ میڈلی روٹیٹ ایک ہوتا ہے ایڈکشن ایک ہوتا ہے ایڈکشن ایڈکشن سے آپ یاد رکھیں گے کہ ایڈ کیا ہم نے چیز کو مطلب اپنے جسم کے ساتھ ایڈ ملا لیا ایڈ کر دیا وہ ہو جائے گی ایڈکشن ایڈکشن ہوتی کہ جب ہم آم کو اپنے دوسری طرف اپر کرتے ہیں پورے کو تو اس میں آ جائے گی ایڈکشن ایڈکشن مطلب ہم نے کوئی چیز مثال کے طور پر ایڈ کر رہے ہیں تو اس میں مکس کر رہتے ہیں تو اس میں جیسے عام ہمارا دور نہیں ہوگا باڈی کے ساتھ ملا ہوگا تو ہم یہ دیکھیں بالکل باڈی کے ساتھ ملا ہوگا اگر ہم یہ عام ایسے دور کر دیتے ہیں اس کی پوزیشن باڈی سے جیسے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو عام اوپر ریفٹ کر لیتے ہیں یا کوئی چیز اوپر سے پکے نہیں ہو تو وہ اوپر کر لیتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گی وہ ایڈکشن ہو جائے گی یہ ایڈکشن تھی اچھا پھر ہمارا پاس کیا آ گیا آہ لیٹر روٹیشن اب دیکشن ہم نے دیکھی اور کیا ہو گیا میڈلی روٹیٹل ہے یہ دیکھیں ایک ہوتا لیٹر روٹیٹ ایک ہوتا میڈلی روٹیٹ میڈلی ہم عام کو انر سائیڈ پہ ہم نے رو روٹیٹ کا لیا یہ جب ہم دیکھیں گے وہاں پہ لیکچر ہوگا ہمارا مومنٹ آف دا عام پہ اس پہ ہم شوڑر کی مومنٹ دیکھیں گے اس میں ہمیں یہ چیزیں زیادہ وہ آئے گی فور ہم نے ہمارے پاس کیا آ سکتی ہے ایکسٹینٹ ہوگا اور پرونیٹڈ ہوگا ایک ہوتی ہے سپینیشن ایک ہوتی ہے پرونیشن سپینیشن ہے کہ یہ ہینڈ ہمارا دلکل سیدھا ہو جیسے وہ فقیر نہیں ہاتھ سیدھا کرتا کوئی چیز لینے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ سیدھا ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے سپینیشن ہوتی ہے پرونیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم ہم اُلٹے ہاتھ سے ہم ہاتھ کیا تیلے نیچے کر کے اس کو پیسے جو اگر کوئی دے رہا ہے یا کوئی کوئی بھی چیز دے رہا ہے تو ہاتھ کے اوپر جو ہاتھ ہم اُلٹے ہاتھ رکھتے ہیں جس میں ہم ہماری ہینڈ کی بیک سیدھ اوپر آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس کیا جائے گی پرونیشن آہ فلیکشن ہینڈ سپین وہ پرونیشن آ جائے گی آر کے پاس پرونیٹڈ ہم اسے بول دیں گے یہ بکھیں یہ پرونیشن ہوئی ہے یہ چاہیے تھی اگر ہم سیبر رکھتے تو یہ پرونیشن ہوگی اب اس کے بعد کیا ہے ڈیفارمٹی تھی یہ ہینڈ کی اور اس ڈیفارمٹی کو ہم کیا بولیں گے نام کیا دیں گے کہ یا تو ہم پولیس مینٹ ٹپ دے سکتے ہیں اب پولیس مینٹ کو ہم اُلٹے ہاتھ سے ایسے پیچھے چھپا گئے دے رہے ہوتے ہیں بیسے تو اس وجہ سے ہم نے اسے پولیس مینٹ ٹپ کے ساتھ مشروط کر دیا یا ہم لیٹر ٹپ کہہ سکتے ہیں یا پرونیٹڈ ہینڈ یہ پہ ہم ہم یوز کر سکتے ہیں یہ ٹرم ہم اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں اب ڈیس ایبیلیٹی کیا ہے ڈیس ایبیلیٹی مطلب یہ ہے کہ وہ کون سے اب چیز نہیں کر سکتا جو چیز ایدھر ہوئی ہوئی ہے اس کے اپوسیٹ جو چیزیں ہوگی وہ نہیں کر سکے گا مطلب وہ میڈیلی روٹیٹ اس نے کی ہو تو لیٹرل روٹیٹ نہیں کر سکتا اب اس کی پولینشن ہو ہی ہو تو وہ سپینشن نہیں کر سکتا اب پہلے اس کی ایکسٹنشن ہو ہی ہو تو وہ اپوسیٹ فولینشن نہیں کر سکے گا اس کی اپوسیٹ واری جو چیزیں تھی یہ مومنٹ کی وہ بز ہو جائے گی عقبت مطلب اب عبازشن ہوئی ہو ہے تو وہ کیا کرے گا یہ اب لیٹرل اس کی روٹیشن ہوئی ہوی ہے آلر��ی ڈیPOSING ایب pienیلی م ہے تو وہ اسی طرح فلیکشن اور سپینیشن آف دا فورام کیونکہ پروڈیشن ہوئی ہے وہ سپینیشن اس کی لاس ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہے بائی سیپس انڈ شوڈر جرک یہ لاس ہو جائے گا اور سینسیشن آور دا سمال ایریا آف دا لوور پارٹ آف دا ڈیلٹا یہ بھی ہو سکتا ہے آہ تھینک یو